ہیلو ایوری وان ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان فیمس پاکستانی اداکاروں کے بارے میں جن کو اداکاری وراست میں ملی یعنی وہ اپنے فادر کی طرح ہی بلکہ ان سے بھی زیادہ فیمس اداکار ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو قائدے لائک تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں شہزاد شیخ شہزاد شیخ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن اور فیلم اداکار ہیں جنہوں نے کئی ہٹ دراموں میں کام کیا جس میں رازِ الفت، ابنِ ہوا اور قربان جیسے درام میں شامل ہیں شہزاد شیخ ایک پاکستانی اداکار، فیلم ڈریکٹر اور پروڈیوسر جاوید شیخ کے بیٹے ہیں جو لولی وود اور بولی وود دونوں میں کام کر چکے ہیں جاوید شیخ نے بہت سی فیمس فیلموں میں بھی کام کیا جس میں اوم شانٹی اوم، نمستے لندن، مہرونی صاحب وی لاو یو اور ٹیفا این ٹربل وغیرہ شامل ہیں شہروز سبزواری شہروز سبزواری ایک پاکستانی اداکار اور مانڈل ہیں جو فیلم کھلے آسمان کی نیچے میں اپنے قیدار کے لیے مشہور ہیں انہوں نے 2016 میں ڈیوانہ ڈرامے میں اپنا مرکزی کے دار ادا کیا شہروز سبزواری پاکستانی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ایک اداکار بہروز سبزواری کے بیٹے ہیں بہروز سبزواری نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان میں بطور ریڈیو پریزنٹر کیا بہروز سبزواری نے بہت سی فیمس فیلموں میں بھی کام کیا جس میں لاہور سے آگے لفنگے اور تین بہادر وغیرہ شامل ہیں علی عباس علی عباس ایک پاکستانی تیلیوین اور فیلم اداکار ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ علی عباس کے والد وسیم عباس ایک پاکستانی تیلیوین فیلم اداکار اور ہدایتکار ہیں جو کہ کئی دراموں میں اپنے قیداروں کے لیے جانے جاتے ہیں جن میں سمندر آشیانہ اور دین وغیرہ شامل ہیں علی عباس نے بتایا کہ ان کے سب سے برے انسپائریشن ان کے ہونہار والد ہیں آہد رضا میر آہد نوجوانوں میں سب سے زیادہ مقبول ترین اداکار ہیں جنہوں نے کئی مشہور دراموں میں کام کیا ان کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا آہد رضا میر ایک پاکستانی اداکار اور پروڈیوسر آصف رضا میر کے بیٹے ہیں جنہوں نے سیونٹین سال کی عمر میں ہی اپنی اداکاری کے کیریئر کی شروعات کی انہوں نے کئی مشہور فلموں میں بھی کام کیا جن میں مس ہانگ کانگ، بفا اور ساکھی وغیرہ شامل ہیں فہد مصطفیٰ فہد صلاح الدین عام طور پر فہد مصطفیٰ کے نام سے جاننے جاتے ہیں یہ ایک پاکستانی فلم اور ٹیلیوین اداکار اور پروڈیوسر ہیں انہوں نے زیادہ شورت اے آر وائی پر نشر ہونے والے گیم شور جیتو پاکستان سے حاصل کی صلاح الدین تونیو نے ٹیلیوین اور فلموں میں ایک پاکستانی اداکار کی حیثیت سے کام کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین تونیو فہد مصطفیٰ کے والد ہیں حارون قدوانی حارون قدوانی ایک پاکستانی اداکار ہے جنہوں نے دوہزار بائیس کی ٹیلی فلم روپوش میں سالار شاکر ادا کیا اور بہت زیادہ شورت حاصل کی اس سے پہلے وہ دراما سیریل محبت تجھ سے نفرت ہے میں بھی کام کہا چکے ہیں حارون قدوانی ملک کے سب سے برے پروڈکشن ہاؤس یعنی سیونٹ سکائی انٹرٹینمنٹ کے سربراہ عبداللہ قدوانی کے بیٹے ہیں عبداللہ قدوانی کبھی ایک اداکار تھے عبداللہ قدوانی بقائقی سے اپنے بیٹے کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہیں اور انہیں اپنے بیٹے پر بہتی زیادہ فخر ہے نومان اجاز پاکستانی اداکاروں میں سے ایک ہے جن کو کون نہیں جانتا ان کے مدہوں کی بری تعداد ہے حالی میں ان کے بیٹے زویار نومان نے اداکاری میں قدم رکھا اور اپنی ایکٹنگ اور ٹیلنٹ سے بہت سے ناظرین کا دل گیت لیا زویار نے زیادہ شورت سنگ ماں میں آتف اسلم کے بھائی کا کردار ادا کرنے سے حاصل کی زویار نومان پہلے بھی دو دراموں میں کام کر چکے ہیں پیلاج حسن پیلاج حسن ایک پاکستانی ٹیلیوین صحافی اقرار الحسن کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے پیلاج نے بچپن سے ہی ٹیلیوین پر نمائش کی اور وہ دراما سیریل علف میں پر نظر آئیں ان کی اداکاری کو ناظرین نے بہت زیادہ پسان کیا اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پولیس اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں موسیقی